السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جندگی آپ چالیس سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ جندگی کی اثر ہو چکی اپنے اخلاق کے دار اور آخرت کی طرف توضح دیجئے کیونکہ اثر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے رشتہ کی آرمیں سانپ سے پالا پر جائے تو رشتہ اسے وقت ختم کرتے یہ مت سوچے تعلق کتنا خرانہ اور کتنا زیادہ تھا نصیحت سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود جوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں کتابوں اور مشاہدوں سے انسان صفتہ ضرور ہے مگر جو بات کو تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے عیوز سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو زندگی روج کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو رب کی جات ہے اس پر توقع رکھیں رسطوں کو مضبوط رکھنے کے دو راج جب آپ غلط ہو تو اپنے غلطی تسلیم کریں جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموں سے اختیار کریں دنیا میں آنے کی خبر نو مہینے پہلے میں جاتی ہے اور دنیا سے جانے کی خبر نو سکنڈ بھی پہلے نہیں ملتی لہٰذا احتیاط کریں دوسروں کا حق کھانا چھوڑ دیں دوسروں کے پیچھے باتیں کرنا چھوڑ دیں آج زندگی ہے کل گجر جائیں گی کون جانتا ہے کب بچھر جائیں گے ناراج مت ہونا میری سرارتوں سے اے دوست یہ وہ پل ہے جو کل بہت یاد آئیں گے خواہی سوکو بے لگام مت چھوڑو یہ باغی ہو جائے تو حرام حلال نازائج جائج کچھ بھی نہیں دیکھتے خدا کی رہمیں کوسس کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو کیونکہ خدا نے تم سے کوسس مانگی ہے نتیجہ نہیں جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے ایوو کا پتا چلنا سبو ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نسانی ہوتی ہے دعا کی قبولیت کا وقت ایک سخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول معاذینوں کو ہم پر فضیلت حاصل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اس طرح کہو جس طرح وہ کہتے ہیں یعنی آذان پا جواب دو پھر جب تم آذان ختم کر لو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو تمہیں دیا جائے گا نمازِ اسٹ کی اہمیت جس سخص کی اثر کی نماز پزا یا چھوٹ جائے تو سمجھو اس کے بال بچے کھربار اور مال و اسبات سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی جینت تین چیزوں میں ہیں مال اولاد اور عورتیں آخرت کی جینت تین چیزیں ہیں علمِ تقویٰ اور صدقہ بدن کی جینت بھی تین چیزوں میں ہیں کم سونا کم خانا اور کم بولنا اور دل کی جینت کے لیے بھی تین چیزیں ہیں صبر خاموسی اور سکر ایک بار جبراین نے ارج دیا اللہ میں آپ کی عبارت کرنا چاہتا ہوں اللہ جلو سانہ نے فرمایا کر لو انہوں نے دو رکات نماز کی نیت کی اور ایسے نماز عدا کی کہ چالیس ہزار سال کے بعد سلام پھیرا اللہ نے فرمایا تمہیں بہت اچھی نماز پر ہی لیکن ایک عمت آنے والی ہے جس کی فضل کی دو سنتی تیری اس نماز سے بہ کر ہوں گی موت کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک ایسا قلمہ جانتا ہوں کہ اگر موت کے وقت کوئی سخص اسے پہلے تو اس کی روح راہا تو ایک منان کی ساتھ اس کے جسم سے نکل جائے گی میں جو وہ قلمہ قیامت کے دیم اس سخص کے لیے نور ہوگا وہ قلمہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو مرتے وقت قلمہ کی دولت سے صرف راج فرمائیں آمین ما آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا سب سے پہلے جو چیز انسان کی طرح جو عمال میں رکھے جائیں گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ایک روج حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتی گن سکتا ہوں پانی کے کترے اور ریت کے سارے جرے گن سکتا ہوں لیکن اس سخص پر اللہ تعالی کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے سبحان اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وجو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پر لیا اللہ تعالی وجو کے ہر کترے پر ایک فریستہ خرا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پر تا رہے گا جس کا سواب کلمہ پرنے والوں کو اور سب کو بتانے والوں کو قیامت تک ملتا رہے گا اگر تم خدا پر توقع کرنے کا حق ادا کر دو تو وہ تمہیں ان پرندوں کی طرح رزق دے گا جو صبح اپنے حوصلوں سے مکن کرتے ہیں اور سام کو سکم سیر ہو کر پلٹتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ مجھے ان چھے چیزوں کی زمانت دو تاکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو جنت کی زمانت دو بات کرو تو جھوٹ نہ بولو وعدہ کرو تو خلاف ورزی نہ کرو امانت رکھی جائے تو خیانت مت کرو آنکھوں کو نیچی رکھو سر مضاہوں کی حفاظت کرو اپنے زبانوں اور ہاتھوں کو کابو میں رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آنسو اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا وہ آنسو جو اندھیری رات میں خوف خدا میں کسی کے آنکھ سے نکلا ہو اور خدا کے علاوہ اسے اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو پانی ایک بھوٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا درتے جگر کا باعث ہوتا ہے پانی کو کم سے کم تین بھوٹ میں آہستہ آہستہ پیا کرو حمد صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک ساتھ جانا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سکس بیٹی کے پیدا ہونے پر خوسی کرے تو وہ خوسی کرنا سب تر بار خانہ کعوہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے کے پیچھے خاک یا پورا مت جمع کیا کرو کیونکہ وہ سیطان کی جائے پناہ ہے سیطان پورے پر بیشتا ہے سیطان تمہارے گھروں میں اُس جگہ رہتا ہے جہاں مکری جالے تانتی ہیں اپنے گھروں میں مکری کے جالے مت رہنے دیا کرو کیونکہ اس سے بھرنے گروت تو پریسانیاں آتی ہے اگر کوئی سکس پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہے تو جب تک وہ پانی اس کے پیٹ میں رہے گا اللہ کی تصویر پڑھے گا اور اس کا سواب پینے والوں کے لیے لکھا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو تو یہ برکت اور پس نصیبی کی علامت ہے اگر دائیں اور پائیں جانت سے سروع ہو تو یہ صفاوت کی نسانی ہیں اور اگر پیچھے سے سفید ہونا سروع ہو تو یہ بدبختی کی علامت ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے سرم سے بڑھ کر کوئی جیور نہیں اور چادر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں سادے شدہ عورت پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق اس کی شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر اللہ کا ذکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجے عطا فرمائی گا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس سخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا جندہ اور مردہ جیسی ہے سرطاہ اور جو میرے ذکر سے موہ مورے گا میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا حضرت علیہ وسلم نے فرمایا بچے کو جب کوئی تقلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کے ماں کی گناہ ماں فرماتا ہے